مددعی اور گواہان ادم تحفظ کا شکار رہتے ہیں اس ادم تحفظ کی آخر وجوہات ہیں کیا؟ وہ کیا عوامل ہیں؟ کہ مددعی مقدمات کی سماس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ گواہ کو روزانہ جب بھی وہ عدالت آتا ہے گواہی دینے یا اس کیس کو پرسو کرنے مددعی تو جو ملزمان ہیں ان کے ملنے والے ان کو ایک کرمنل ہوتے ہیں ان کو گھورتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں ان کے خریب سے گزرتے ہیں، وہاں پینے چڑھا لیتے ہیں یہ وہ طریقے یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے کیسز کے اندر آنے میں دوبارہ سٹی کورٹ ان کو خوف ساری ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھاگنے شروع ہوتے ہیں پھر عدالت ان کو وارنٹ دے کے بلاتی ہے اور پھر وہ بولتے ہیں ہم نے کیسز چلانا بس ہماری بس ہوگی تو یہ وہ وجوہات ہیں جس سے سارے مسائل ہیں پولیس کی جانب سے مدعی کو یا گھواہن کو کوئی پروٹیکشن فراہم نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک یہ چیز یہاں پر موجود رہے گی کیونکہ مدعی مقدمہ درج کرانے کے بعد عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے دوسرا جب ملزمان پولیس کی ناقص تفتیش کی وجہ سے زمانتوں پر باہر آ جاتے ہیں تو وہ پریشر ڈالتے ہیں مدعیوں پر کہ آپ یہ مقدمہ واپس لیں یا گھواہن پر پریشر ڈالتے ہیں تو یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اور مدعیوں کو جب تک کوئی پولیس کی جانب سے پروٹیکشن فراہم نہیں کی جاتی تو اس وقت تک یہ چیزیں موجود رہیں گی کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی فیملی کے آتوں مجبور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ نہیں لڑ سکتا ان سے زیادہ دیر تک وہ ڈٹا نہیں رہ سکتا ان لوگوں کے سامنے کیونکہ یہ پاورپول مافیا ہے میں اس کو مافیا ہی کہوں گا کیونکہ جو صورتحال اس شہر میں ہو گئی ہے تو یہ مافیا کی صورت ہی اختیار کر چکی ہے کہ جس سے اب پولیس کے ٹکرانے کی مجھے نہیں لگتا کہ پولیس اس پر اب قابو پا سکے ہمارے آنیبل سینئر جیج ہے مستر جیفتیس علاو دن پاور صاحب انہوں نے ابھی بلکہ ایک آرڈر ابھی کیا ہے کوٹ آرڈر اس میں کہا ہے کہ آپ جو وٹنیسز کے خلاف ان بیو ڈیویو ایشو کرتے ہیں اس کو آپ بند کریں اس میں ان کو خوف پھیلتا ہے ان کے خلاف کمپلیننٹ اور وٹنیسز کے خلاف ان بیو ڈیویو ایشو نہ کریں آپ ان کو پروٹیکٹ کریں جس طرح دوسری دنیا میں ہوتا ہے لائے کے وٹنیسز کو بڑا پروٹیکشن دی جاتی ہے اچھا وہ پروٹیکشن پھر میں وہ ہی کہوں گا کہ پولیس کو دینی ہے پراسیوکوشن ڈپارٹمنٹ کو دینی ہے کوٹ تک آئے گا تو کوٹ اس کو پروٹیکٹ کرے گی کوٹ کے اندر بلکل پروٹیکشن ہوتی ہے لیکن یہ پولیس کا کام ہے کہ گواہ کو یا کمپلیننٹ کو محفوظ طریقے سے کوٹ تک پہنچائے یہ کام پولیس ڈپارٹمنٹ کا موسیقی موسیقی